حضرت کی مسجد کہتے ہیں کہ ایک صحیح علم وہ مسجد پہ ایک شخص آتا جاتا تھا اس شخص کی معلوم بات مشہور ہو گئی تھی وہ شخص کہتا تھا کہ زمانش عمل کرتا تھا وہ شخص ایک حدیث پڑھنے میں آئی تھی کہ لا رضوع حدیث شریک ہے لا رضوع الا بصوت اولین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرمائے کہ اگر کسی کو حواب فارض ہو جاتی ہے یادس ہو گئے کسی کو حواب فارض ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرمائے اس مقت تک حضور مت کرو جب تک کہ آپ کو آواز نہ آئے یا وہ آئے آواز آئے یا وہ آئے تو حضور کرو پرنا کروانے کے تو بھی حضور مت کرو یہ حدیث شریک ہے تو وہ شخص یہ حریف شریک پر پڑھ لیا اس پر عمل بھی شروع کر دیا اگر ہوا خارج ہو گئے لیکن وہ بھی نہیں آئی اور آواز بھی نہیں آئی معلوم ہے ہوا خارج بھی تو وہ حضور نہیں کرتا اور یہ بات ایک نئی پچاس آدمی کو بول دیا بھی آدمی اور یہ بات ہوتے 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 ہوں sais harnessی ہے مntyonal three ت تک انسانی رہے ہیں صدار 42 نقص بندی جاتا آدار سے چجار منظا طرح وہ کے اکنےتے ہیں اور ان کے پاس اگر بات ہے تو اس نے کہاں تو اس نے کہاں اس میں کیا مسئلہ تو تو میں انسہام کو ان کچھ حدیث Edit سنائی رہا تھے منسہا بولئے تھے ملسہیسا ب lentے دیکھا دیکھے ان کو فکرت گوگود پھل کے لیا اور منسہال سن ان ان ست بیٹھے connections میں پڑھا حدیث شریف کے اثر کیا پڑھے دیا تو وہ عربی علفہ بردو کے سرجمے کی بات نہیں عربی جاننے والا شخص کہہ رہا ہے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشار صلی اللہ علیہ وسلم اگر آراد آئی یا وہ آئی تو ہی حضور کرنا بڑھنا ضرورت نہیں ہے موسیقی جب ایک صحابی آئے اس کا پتمندہ معلوم ہی نہیں ہے اس کے بیکراؤن کیا ہے نہیں معلوم ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نے کہا اس کا پرابلم ہے اور مجھے ہمیشہ شک کا مزاج بن گیا شک کا مزاج بن گیا کہ شاید ہوا حرید ہوگی شاید میرا حضور نہیں ہے میں دکھ میں دکھ پتھ مجھول کرتا ہوں مگر کہ شک میں پڑ جاتا ہوں تو حضور جب اس کی شک کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کے اس شخص کے لئے پر بائے کہ اگر تم کو آواز آئی یا وہ آئی تو ہی تم مجھول کرو ورنہ مسکی آگر ہو گئی اب آپ کیا کریں جنام شکیر پڑھ لی پڑھ لی کے پچاس حضنی کو بول دی اب کتنے عدمیوں کو بولے آپ بولے جی پھرو اگر انہوں دوسروں کو بول دی ہوں تو بات پھیل گئی مولانا کے اس کریم نگر میں مولانا خطاب کا رہنے والد ساتھ سے وہ سورانی بات ہی ہے مشہور آلی میدین میں نام نہیں وہ سام آج کل کس گروپ سے چلے جاتے وہاں بھی یا کے ساتھ ہو گئے ہیں وہ آلی میدین کا خطاب چل رہا تھا دورانے خطاب اوپڑے پڑھ پڑھ جو شہداد ہیں خطاب کی دورانی تحنیر پانی پیدیوں تو تکریر کر رہے دھمائن کے سامنے کوئی پانی لائے دیتا ہے تو تھیر کے پانی پی نہیں ہے پانی پیدے میں ملک سے آل آ رہا ہے پھولی پبلک دیشتری میں کیا سمجھتے گئے اگر پانی تھیر کے پی لائے تو گناہ نہیں ہوتا اگر کوئی بائیں ہاتھ سے پی لیا یا تھیر کے پی لیا تو گناہ نہیں ہوتا بیٹھ کے پیئے تو سنت بتا ہو جائے سواب مل جاتا اگر بلا بجے آپ تھیر کے پی رہے ہیں تو مصطب یہ ہوا کہ آپ سنت تو چھوڑ دیئے سنت کے اہمیند آپ کے پاس نہیں ہے مگر گناہ نہیں ہوتا یہ حرام نہیں ہے بیٹھ کے پینے میں تواب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے فورا مولا میں چاہتے ہیں جو تھیر کے پانی پی لیا اپنی بات کو نبھانے فورا ایک واقعہ ان کی ذہن میں آیا اور فورا سنا دیئے سنا دیئے جو بھئی جو میں تھیر کے پانی پیا ہوں وہ لوگ اس کو غلط نہیں سمجھنا ایسا بھی تھیر کے بھی پانی پی سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ اس روائے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیر کے پانی پیئے سنا دیئے جب جلسہ ختم ہوا اور سارے لوگ بیٹھ کے جب پبلکھ چلے گئے اور غلطہ خان بیچھا علمائی کرام کے لیے خاص خاص لوگوں کے لیے تو جب خانہ چڑھا تھا میرے والے صاحب پوچھے مولا ہم آپ تو تھیر کے تحضیر میں بول دیئے کہ تھیر کے پانی پی سکتے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیر کے پیئے تو مطلب صحابہ کبھی عمل رہا ہے افسر کر سکتے اوپنا آج چھوڑ دیئے پھر وہ بیٹھنے کی سمت بھی ستم ہو گئی نا تو بولنے لگے نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ایسا عمل کرے نا والد صاحب فرمائے دیکھو آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پیئے مگر کب پیئے یہ بھی معلوم نہیں کیا تو انہوں نے کب پیئے ایسا بھی کچھ ہے گیا والد صاحب ہم تو بتائے کہ میدان جنگ میں ایک مرتبہ پیاد سے بہت پیادا ہو گئے تھے تھوڑا سا چانس ملا تو پھرے ٹرے پانی پیئے اور بڑھ کر جنگ میں لگ گئے اب جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں چانس ملا اور جتنا پانی جو کچھ جنگ میں مل سکتا تھا کھڑے کھڑے تو مھٹ پانی کیا یہ میدان جنگ کی بار سے مولانا نے صرف اتنا جنگ سکتا تھا روایت سے بیان کر دیا کہ حضرت علیر وزیدہ حضرت علیر وزیدہ حضرت علیر وزیدہ کھڑے وزر پانے کیوئے کم سے کم کی شر یہ بتاوی جاتی ہے کہ پانچ لاکھ حبیب نے سانت کے ساتھ یاد ہو تو تم اصلا بیان کر دی پانچ لاکھ حبیب سانت کے ساتھ بیان ہو صرف حبیب نہیں کس سے کس سے کس سے روایت ہوتی صرف سانت کے ساتھ صرف سانت ہوتی ایک مطلب ہوتا ہے صرف سانت وہ کڑیاں ہو صرف علیر، علیہ شہر شовор حضرت علیر عزیدہ کی حضرت علیر تعالی عزیدہ حاضرت علی attigo تعالی عزیدہ حاضرت عزیدہ حاضرت سانت Justom ابراہیم بن اسم محمدني محمد ابراہیمﷹ محمدؑ یہ کڑیوں ہو جو بیان ہوتی ہے سانت کے ساتھ مطلب الفاظؑ رسول rede صلی اللہ علیہ وسلم پورے کڑیوں کے ساتھ یاد لینا ایسے پانس لاکھا حدیث اگر یاد ہو تب آدمی دائرہ قرآن اور حدیث سے مسائل لے کر قبلی کو دے سکتا آئے امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹے امام چاروں امام ہیں سب سے بڑے امام عذاب حنیف آئے دمانے کی اتبار سے دوسرے نمبر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مالک بن حمد رضی اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پر امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے بعد کے اور سب سے آخری دنظرانے کے جو علمیں یسینوں کے بعد چوتھے نمبر پر آتے درجے کے بعد چوتھے نمبر پر آتے امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ کو دس لاکھا حدیث معاقہ نمجاتے یہ تھا درجہ ہمارے دعیمہ کا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امید کی بات اتنی ہے سنتے کیونکہ ان کو جتنے آپ ہاتھ بھی معلوق ہیں ہم کو نہیں معلوق ہیں آج سے نمزمان دھگڑ رہے ہیں کہ نام کے نیچے ہاتھ باننا یا سینے کے اوپر ہاتھ باننا بس دھگڑا دھگڑا انہوں یہ بل رہے ہیں سینے پر ہاتھ باننے